موسکار میں رویش کمار مکھی منتری کملنات کے بیان کے بہانے آپ نے دیکھا کہ بھارت کے کئی راجیوں میں ادیوگوں میں ستر سے نبی پرتشت اس تھانیہ لوگوں کو روزگار دینے کی نیتی ہے مگر ہمارے پاس یا دیکھنے کا آقڑا نہیں ہے کہ اس نیتی سے اس تھانیہ لوگوں کو کتنا روزگار ملا اور وہ روزگار اس راجی کے کل بے روزگاروں کا کتنا پرتشت ہے یہ اتنا ضروری مسئلہ ہے کہ اس پر بحث کرنے کے لیے ہمارے پاس ویاپک اور ٹھوس آنکڑے نہیں ہوتے ہیں اسی سال جون تک شرم منترالہ لیبر ریپورٹ جاری کرتا تھا جس سے روزگار کی کچھ استیتی کا پتہ چلتا تھا مگر جون مہینے میں سرکار نے اسے بند کر دیا اور روزگار کے آنکڑوں کا صحیح ملیانکن کرنے کے لیے ایک نئی کمیٹی بنا دی شہر اور گاؤں میں روزگار اور بے روزگار کو لے کر کیا استیتی ہے سرکار نے جو کمیٹی بنائی اس کا ادھرکش ٹی سی اے آنند کو بنایا اور الگ الگ پہلے آنکڑے جاری ہوتے تھے شرم منترالہ کا لیبر بیورو دو پرکار کے سروے کراتا تھا انوالی ایمپلائیمنٹ انیمپلائیمنٹ سروے اور کوارٹرلی ایمپلائیمنٹ سروے یہ شہروں کے لیے ہوتا تھا اس کے علاوہ سانکھے کی ویبھاگ بھی پیریوڈک لیبر فور سروے کراتا تھا ای پی ایف او کا آنکڑا الگ ہوتا تھا تو ان سب کی جگہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنا دی گئی اب اس پینل نے پردھان منتری کاریالے سے چھ مہنے کا اور سمیں مانگا ہے یعنی جون دو ہزار تک تو روزگار کے نئے آنکڑوں کی گنجائش کم ہی لگتی ہے نئی ویبستہ کی گنجائش کم لگتی ہے میڈیا ریپورٹ میں اس اب چھپا ہے ای پی ایف او کے آنکڑوں کو لے کر شروع میں اتصا دکھایا گیا سرکار کی طرف سے مگر ہر نئے آنکڑے کے ساتھ پچھلے آنکڑے میں سنشودھن ہو جاتا تھا اور پہلے کی تلنا میں سنکھیا کم ہو جاتی تھی 26 نومبر کے بیجنس سٹینڈرڈ میں عشان بکشی نے کرمچاری بھوشنیدی سنگٹھن ای پی ایف او پر ویستار سے لکھایا کہ اس میں سنکھیا اس لئے زیادہ دکھ رہی ہے کیونکہ پردھان منتری روزگار پرتسہان یوجنہ 2016 کی اس کے تحت کمپنیوں کو یوگدان دیا گیا سرکار کی طرف سے اور کمپنیوں نے یوگدان پانے کے لئے پہلے سے کام کر رہے کرمچاریوں کا نام ای پی ایف او کی فائل میں چڑھا دیا اس لئے ٹھیک ٹھیک بتانا مشکل ہے کہ اس میں نئی نوکرییاں ہیں یا پورانی نوکری کو نئی فائل میں چڑھایا گیا ہے یہ آکڑے بھی پورے نہیں ہیں کیونکہ ای پی ایف او کو سبھی 120 کاریال ہے سمیہ پر اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں اس لئے ای پی ایف او کے ڈیٹا سے نوکری کی ستھیتی کا اندازہ نہیں ملتا ہے دی پرنٹ ویب سائٹ پر رمیان نائر نے لکھا ہے کہ یہ تصویر ایک ریپورٹ لکھی ہے یہ تصویر جو آپ کے سکرین پر ہے گیتا گوپینات کی ہے جنہیں انتراشترے مدرہ کوش آئی ایم ایف کا مکھے ارثشاسری بنایا گیا ہے گیتا گوپینات نے نوٹ بندی کی آلوچنا کی تھی ان کے ساتھ تین اور ارثشاسریوں نے سوطنترے روپ سے ایک ریپورٹ تیار کی ہے اس کے انسان نوٹ بندی کے فیصلے والی تیماہی میں جی ڈی پی دو پرتیشت گھٹ گئی دھککہ لگا اتنا اس کا اثر روزگار پر پڑا کنسٹرکشن اور ویتیاز فینانشل سیکٹر پر سرویسز پر کافی برا اثر پڑا بھارتیہ ریزر بینک کے پورو گورنر رگورام راجن نے ڈاکٹر پرنور ایسے کہا ہے کہ بھارت میں نوکری کی ستی بہت خراب ہے ریلوے کی 90 ہزار نوکریوں کے لیے ڈھائی کروڑ فارم بھرے جانے کا انہوں نے ادھارن دیا یہی پر بتا دیں کہ ریلوے نے چار سو روپے فارم کے لٹانے شروع کر دیئے ہیں انیس دسمبر کے پرائیم ٹائم میں ہم نے کہا تھا کہ ابھی تک چار سو روپے واپس نہیں کیے جا رہے ہیں لیکن کئی چھاتروں نے سکرین شوٹ بھیج کر بتایا ہے کہ پیسہ آنے لگا ہے چار سو کی جگہ 390 روپے آ رہے ہیں یہی نہیں آپ نوکریوں سے سمبندیت خبروں کو یاد کیجئے ستمبر مہینے میں یوپی پولیس کے ٹیلیکوم ونگ کے لیے 62 میسنجر پدوں کے لیے پانچویں پاس کی یوگیتہ مانگی گئی لیکن 62 پدوں کے لیے 93 ہزار آویدن آگئے پچاس ہزار گریجویٹ 28 ہزار پوشٹ گریجویٹ نے اپلائی کر دیا سنتیس سو اس میں پی ایجوی تھے پانچویں سے بارویں کے بیچ والے تو ماتر سات ہزار ہی تھے ہم ان خبروں کو حلکے میں لیتے ہیں مگر اس سے پتا چلتا ہے کہ بیروزگاری کی کیا حالت ہے اسی مہینے آل انڈیا مینفیکچرر ایسوسییشن نے چونتیس ہزار سات سو ٹریڈرز چھوٹے اور مجھولے قسم کی کمپنیوں کا سنسانوں کا سروے کیا اس میں پیشور ہیں سرویس سیکٹر ہے ایکسپورٹ سیکٹر ہے ان سیکٹروں پر میکن انڈیا اسکل انڈیا نوٹ بندی جی ایس ٹی ویگرہ کا کیا آثار پڑا ادھیان کیا گیا ہے یہ سروے پورے اکتوبر مہینے میں کیا گیا ٹریڈر سیکٹر کی بارہ ہزار کمپنیوں کا ادھیان بتاتا ہے کہ دو ہزار چودہ سے پندرہ میں اگر ایک کمپنی میں سو کرمچاریوں کی کرمچاریوں کی سنکھیہ سو تھی تو وہ دو ہزار پندرہ سولہ میں بڑھ کر ایک سو گیارہ ہو جاتی یعنی روزگار تب بڑھ رہے تھے لیکن دو ہزار سولہ سترہ میں نوٹ بندی والے سال میں یہ سنکھیہ ایک سو گیارہ سے گھٹ کر ایک پینسٹ پر آ جاتی ہے نوٹ بندی کے کارن کرمچاریوں کی سنکھیہ ایک سو گیارہ سے پینسٹ ہو گئی جی ایس ٹی اور فنڈ کی کمی کا بھی اثر اس سروے میں دیکھا گیا ہے اس کے کارن ٹریڈر سیکٹر میں اکیلے ٹریڈر سیکٹر میں کرمچاریوں کی سنکھیہ جہاں سو تھی گھٹ کر پچپن پر آ گئی پینسٹ سے پچپن پر آئی پہلے سو سے پینسٹ پر پھر پینسٹ سے پچپن پر کہاں ایک ٹریڈنگ کمپنی میں ساڑھے چار سال پہلے سو کرمچاری تھے اب پچپن ہو گئے روزگار میں اتنی کمی ہو گئی ہے اس سروے سے بتایا گیا ہے کہ ساڑھے چار سال میں پینتیس لاکھ نوکریاں ختم ہو گئیں چونتیس ہزار سات سو کمپنیوں کا سروے اگر پینتیس لاکھ نوکریاں کی ختم ہونے کا آکڑا بتاتا ہے تو سمجھئے اس تطیق اتنی گمبیر ہے اب اگر اسی طرح سرکاری نوکریوں کا حال نکالیں تو پتا چل جائے گا کیا بینکنگ سیکٹر میں نوکریاں آ رہی ہیں پتا کیجئے بینکنگ کی تیاری کرنے والوں سے اس سال جولائی مہینے میں وشواس مت کے دوران پردان منتری نے کہا کہ ایک سال میں ایک کروڑ نوکریاں سرجیت کی گئی ہیں اس آنکھرے کو بھی چنوٹی دی جا چکی ہے اس سے پہلے دوہزار سترہ میں شاہ نے دعویٰ کر دیا تھا کہ مدرہ لون کے قارن سات کروڑ روزگار پیدا ہو گئے ہیں اب پتا چل رہا ہے کہ موڈی سرکار کے سمیں مدرہ لون کم ہو گیا ہے دوہزار سترہ اٹھارہ میں جی ڈی پی کا یا دو دشملہ آٹھ پرتیشت رہا جو کبھی دوہزار تیرہ چودہ میں چار دشملہ دو پرتیشت ہوتا تھا تو پھر روزگار کہاں پیدا ہو رہا ہے کسے نوکری مل رہی ہے انڈین ایکسپریس کی ایک اور خبر کا ذکر کر دوں کہ تریپورا میں نئی سرکاری نوکریوں کی بھرتی پر روک لگا دی گئی ہے مکہ سچیب کا بیان ہے کہ سرکار کا ویج بل بڑھ گیا ہے تریپورا میں آبادی کے انپاد سے سب سے ادھیک سرکاری نوکری ہے ملی ہے لوگوں کو سی ایم آئی سینٹر فور مانیٹرنگ انڈین ایکانومی کے مہش ویاس کی سنسا روزگار کو لے کر نیمیت روپ سے سروے کرتی رہتی ہے ہم نے سی ایم آئی کی ویب سائٹ پر دیکھا کہ انیس دسمبر تک بیروزگاری کا آکڑا بھارت میں لگ بگ سات پرتیشت کو چھوٹا ہوا نظر آ راجو کافی ہے ڈومبر مہینے میں یہ 6.62 پرتیشت تھا اور اکتوبر میں 6.91 پرتیشت ہم مہش ویاس جی سے بات کریں گے نوکری کے حالات پر مہش جی آپ جن آکڑوں کو دیکھ رہے ہیں ان کے ہی آدھار پر میں جاننا چاہتا ہوں کیونکہ ارون سبرمنیم میں سبرمنیم نے اور رگرام راجن نے بھی کہا کہ نوکری کی ستی بھینکر ہے آپ کے جواب کے ساتھ میرا یہ بھی سوال ہے کہ آپ کس طرح کی نوکریوں کا کس طرح کی روزگار کا آپ سروے کرتے ہیں کیا اس میں سرکاری نوکرییاں بھی ہوتی ہیں کیا ان میں بلو کالر بڑے والے پندرہ ہزار سے اوپر والے نوکرییاں بھی ہوتی ہیں یا چھوٹے سطر کے کام ہوتے ہیں ان میں تو پہلی بات ہے کہ جوبز کو لے کر کے ایمپلائیمنٹ کو لے کر کے سمجھا دیرے دیرے بڑھتی جا رہی ہے اور جو سیون پرسنٹ تک کا ایمپلائیمنٹ ابھی دیکھ رہا ہے وہ پچھلے کئی مہنوں سے کافی مطلب سب سے زیادہ ایمپلائیمنٹ دیکھ رہا ہے ابھی لیکن یہ ایمپلائیمنٹ ریٹ صرف سیون پرسنٹ نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں میرے حساب سے ایمپلائیمنٹ ریٹ اس سے زیادہ ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو نوکری کرنا چاہتے ہیں لیکن نوکری ڈھونڈ نہیں رہے ہیں شاید ہتاش ہیں شاید ان کو لگتا ہے کہ ڈھونڈنے پر بھی نوکری نہیں ملے گی لیکن یہ کہتا ہے کہ ہم نوکری کرنے کو تیار ہے یدی ہم ان لوگوں کو بھی شامل کریں انیمپلائیمنٹ لوگوں کی ماترہ میں تو انیمپلائیمنٹ ریٹ نو پرسنٹ کے آس پاس تک پہنچ جاتا ہے تو انیمپلائیمنٹ سیون پرسنٹ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ایک کنزرویٹیو ایسٹیمیٹ ہوگا لیکن میرے خل سے نائن پرسنٹ کے آس پاس کا انیمپلائیمنٹ لے کے ہمیں چلنا چاہیے اور یہ کافی زیادہ ہے اور یہ انیمپلائیمنٹ ریٹ جو نائن پرسنٹ کا میں کہہ رہا ہوں وہ ایک بہت کم لیبر پارٹسپیشن تو یہ جو سیون یا نائن پرسنٹ کا انیمپلائیمنٹ ریٹ ہے وہ ایک بہت کم لیبر پارٹسپیشن ریٹ کے آدھار پر بھی ہے مطلب کہ لوگ لیبر فورس میں ہی نہیں آرہے ہیں جتنا پہلے آتے تھے دی منٹائیزیشن کے پہلے لیبر پارٹسپیشن ریٹ مطلب کہ وہ لوگ جو نوکری دھوننے کے لئے آتے ہیں چاہے انہیں نوکری ملے یا نہ ملے ان کی ماترہ جو ہے وہ 48% کے آس پاس تھی دی منٹائیزیشن کے پہلے یہ گھٹ کر کے 43% تک آگئی ہے تو لیبر فورس پارٹسپیشن یہ گھٹ گیا ہے اور ان میں سے 7 یا 9 پرسند کے لوگوں کو نوکری نہیں ملتی ہے تو یہ سمجھ صرف unemployment کی نہیں ہے لیکن labor participation rate کی بھی ہے تو میرے خیال سے یہ problem آپ جس پرکار سے بتاتے ہیں جتنی پیڑا ہے لوگوں میں jobs کو لے کر کے وہ واقعے میں کافی گمبیر ہے اور numbers جو data ہے اس کو پوری طرح سے نچوڑ نہیں نکال سکتا جتنا problem ہے لیکن پھر بھی اگر آپ unemployment اور labor participation rate دیکھیں تو یہ میرے خاص سے کافی گمبیر سمسیہ ہے آپ نے پوچھا کہ ہمارا سروے جو ہے وہ کس پرکار کے لوگوں تک پہنچتا ہے یا کیا سرکاری نوکری کے بارے میں بات کرتے ہیں یا چھوٹی نوکری یا وائٹ کالر ورکر وگر تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر طرح کی نوکری کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جو پکوڑے بیچتے ہیں یا جو ٹھیلہ پہ کھڑے رہتے ہیں یا کوئی سرکاری نوکری کرتے ہیں یا جہاں بھی وہ نوکری ہو کسی بھی پرکار کا ایمپلوئیمنٹ یا سیلف ایمپلوئیمنٹ ہو یا کہیں پر نوکری کر رہا ہوگا ساری کی ساری ایمپلوئیمنٹ کو ہم گنتے ہیں کیونکہ یہ سروی گھر گھر جا کر پوچھتے ہیں کیا آپ کے گھر میں پندرے سے زیادہ عمر کے جو لوگ سب قسم کی نوکری یا روزگار کو ہم کیپچر کرتے ہیں تو میرے خیال سے اس میں کچھ چھوٹتا نہیں مہیز جی آپ نے کہا کہ واسطتوی آنکڑا نو پرتیشت یا اس سے زیادہ کا ہو سکتا ہے بیروزگاری کا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آنکڑوں کی دنیا میں یہ کتنا سیریس آنکڑا ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے جو اس کو سمان مانا جاتا ہے اور نو پرتیشت کا ہو نام تو کتنا سیریس سمجھا جائے اسے تو میرے خیال سے پانچ پرسند سے زیادہ ہو تو گمبیر مانا جائے گا چھے سات پرسند تک پہنچ گیا تو ہمیں اس کے بارے میں بہت گمبیر تاس سوچ نا چاہیے کہ یہ بڑا پرابلم ہو سکتا ہے اور اگر وہ آٹھ نو پرسند تک پہنچ گیا تب تو سیریس کنسرن کی بات ہونی چاہیے جو developed countries ہے وہاں پر unemployment rate کافی گھٹ گیا ہے بھی وہ بلکل دو تین پرسند کے آس پاس ہی ہے انڈیا کا بھارت کا unemployment rate گرنے کا طریقہ کچھ انوکھا ہے مطلب سرکاری جو سسٹم ہے اس کے انوصار تو ہمارا unemployment rate کچھ دو تین پرسند تک ہی آئے گا لیکن وہ طریقہ ایسا ہے کہ سال بھر میں کچھ دن بھی کوئی اس دن کیا آپ کے پاس کوئی روزگار ہے یا نہیں ہے سال بھر میں کیا اس کی بات سننا بیکار ہے ایک پرکار سے اس دن کی بات بتائی ہمیں تو ہم جس پرکار سے unemployment کو گنتے ہیں وہ میرے خلیل سے زیادہ بہتر ہے اور وہ آکڑا سات اور نو دشم لب یا محیش میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ مدرہ لون کے قارن سات کروڑ روزگار دے دیے گئے پھر کہا جاتا ہے کہ ایک کروڑ لوگوں کو روزگار دے دیے گئے ابھی جو منفیکچرنگ سیکٹر کا سروے آیا ہے چونتیس ہزار سات سو کمپنیوں کا سروے کوئی چھوٹا موٹا سروے نہیں ہوتا ہے اس میں 35 لاک نوکریاں جانے کی بات ہیں آپ ان آکڑوں کو سرکار کی طرف سے موقع دیا جائے کہ سرکار کہ رہی ہے تو شاید صحیح کہ رہے ہوگی آپ ان کو کیسے چنوٹی دیتے ہیں کیسے دیکھتے سمجھنا چاہوں گا یا سمجھانا چاہوں گا کہ ایک شیطر سے ہو سکتا ہے کہ 35 لاک نوکری چلے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ گھری بیٹھے ہیں ان کو کہیں اور پر بھی نوکری مل سکتی ہے تو ہو سکتا ہے کاروبار بند ہو ہو سکتا کافی کاروبار بند ہو جائے لیکن اور کاروبار ہے جہاں پر آپ کو نوکری مل جاتی ہے لوگ اکثر گھر پہ نہیں بیٹھتے ہیں ہو سکتا ہے کم ویتن کی نوکری لے 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 لیکن گھر نہیں بیٹھتے ہیں 35 لاک لوگ نے نوکری کھو دی لیکن یہ صحیح نہیں ہو گ مان کہ سارے لوگ گھر بیٹھے ہیں تو یہ ایک چیز ہے تو یدی آپ کیول انٹرپرائز سروی کروگے کاروباروں کا سروی کروگے تو آپ صرف وہ نظر آئے جو وہ کاروبار کرتے ہیں اور اگر آپ ہاؤس ولڈ سروی کروگے تو آپ سارے کنٹری کے بارے میں سمجھ میں آ سکتا ہے دوسری بات مدرا کی تھی تو مدرا تو ایک انکم سپلیمنٹ سسٹم ہے وہ ایک ایمپلائیمنٹ دینے کا کوئی سسٹم نہیں ہے جتنا پیسہ دیا جاتا ہے مدرا لونز میں اس سے ایک آدمی کے آمدن بھی پوری نہیں ہوتی ہے تو کسی اور کو کمپنیاں پہلے سے زیادہ کی سیلری پر نوکری دے رہی ہیں یا اب جو بھی نوکری اپلبد ہے وہ بہت کم پیسے والی نوکری اپلبد ہے تو اس کا ڈیٹا ہم کلیک کرتے ہیں لیکن اس کو ابھی تک ہم نہیں کیا ہے آتے کچھ مہینوں میں اس کا انیلیسز کریں گے اور ہم آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے لیکن جو دوسرا سروے ہمارا ہے وہ کمپنیز کا سروے ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دو سالوں میں سیونٹین ایٹین میں ایکشلی سیونٹین ایٹین میں ویج ریٹ تھوڑا بڑا ہے لیکن اس کے پہلے تین سال تک وہ گھٹتا چلا گیا تھا تو جو سیونٹین بڑی کمپنیز دے رہی تھے یہ سروے کریب لسٹڈ کمپنیز جو پانچ ہزار کمپنیز ان میں سے تین ہزار کمپنیز نے یہ انفرمیشن دی ہے اور وہاں پر ہم دیکھ رہے کہ سیونٹین ایٹین میں کو دیکھتا ہے جیسے بہت سارے انجینیرنگ کے سٹوڈنٹ مجھے سمپر کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لئے نوکری آپ پہلے جیسی نہیں ہیں تو اس طرح سے بھی کوئی آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھارت میں اس سیکٹر کو اپنی دشا بدل لینی چاہیے کیونکہ اب ان کے لئے نوکری نہیں ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ آٹوموبیل سیکٹر ہے اب وہاں پر زیادہ تر کام روبوٹ کی ذریعے ہونے لگا ہے یا اس کا حصہ بڑھ گیا ہے تو اس لئے بھی روزگار کم ہو گیا ہے اس سندر میں کوئی آپ اپنی جانکاری ساجہ کر سکتے ہیں میرے خیال سے ہمارا اتنا انجینئرنگ گریڈیوٹس کا ڈیمانڈ نہیں تو اکثر ایک انجینئر فنانشل سیکٹر میں چلا جاتا ہے چھوٹے موٹے طریقے کے کام کرنے کو راضی ہو جاتا ہے کیونکہ عام آدمی بھی ایک انجینئر انجینئر ڈگری پا لیتا ہے یا ہم بہت سارے ایم بی ای گریڈیوٹس کر لیتے ہیں اور اتنے ایم بی ای کی ضرورت نہیں ہے تو ایک ایم بی ای ایک سادھرن سی نوکری بھی کر لیتا ہے کیونکہ ایک گریڈیویشن کرنا لوگوں کو لگتا ہے کہ کافی نہیں ہے ایم بی ای کرنا یہ انجینئرنگ ضروری ہے اور جو ایم بی ای اور انجینئرنگ سکول ہیں وہ اتنی ان کی کالٹی اچھی نہیں ہے کہ وہ اچھے پرکار کے انجینئرز یا ایم بی ای دے سکیں تو ایڈیوکیشن اور جوبز کے اندر ڈیفرنسز بہت زیادہ وائیڈن ہو گیا ہے ان میں فرق بہت زیادہ آ گیا ہے ضروری ہے ہمیں کہ ہمارا ایڈیوکیشن اور جس پرکار کی نوکریاں اپلبد ہیں ان میں ایک تالمیل ہونا ضروری ہے میرے خیل سے وہاں پر ایک سیرے سوچ کرنا بہت ضروری ہے اگر اسی سوال کو آپ کے جواب سے ایک سوال میں بنا ہوں کہ اگر کوالیٹی اچھی ہوتی تب کیا انیمپلائیمنٹ ریٹ نو پرتیشت نہیں بنے گا لیکن ایک پرابلم تو سول ہو جائے گا اس سوال کوالیٹی بڑھ جائے گی لیکن وہ سفیشنٹ نہیں ہوگا وہ نیسیسری کنڈیشن ہے لیکن سفیشنٹ کنڈیشن نہیں ہوگا انویسمنٹ بڑھنا بہت ضروری ہے ایک آخری سوال میں جاننا چاہتا ہوں روزگار کا رہی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ بہت ساری کمپنیاں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں پچھلے 2012 کے بعد انویسمنٹ کی رفتار دھیرے دھیرے کم ہوتی گئی ہے اور پچھلے تین سالوں چار سالوں میں تو انویسمنٹ بہت کم ہو گیا دو ہزار چودہ پندرے میں ٹھیک تھی انویسمنٹ صدھر گئے تھے تھوڑے لیکن وہ ایک ہی سال تھا جہاں پر کچھ صدھر نظر آیا اس کے بعد میں انویسمنٹ بہت گر گئے ہیں اور اب انویسمنٹ نا کے برابر ہیں اور یہ سب سے بڑا سمیسیہ ہے کہ نئے انویسمنٹ نہیں ہو رہے ہیں نئے کاروبار نہیں لگ رہے ہیں نئے انویسمنٹ کے سسٹمز نہیں دکھائی دے رہے ہیں نئی نوکرے نہیں نظر آرہی اس کے کارن اور یہ پرابلم جو ہے وہ ٹوٹل ڈیمانڈ کو لے کر کے ہم نے انفلیشن کو تو کابو میں لے لیا ہے لیکن گروت سیریسلی اٹک گئی ہے بہت شکریہ مہش ویاس جی آپ نے دیکھا کہ مہش ویاس لگتار روزگار کے آنکڑوں کو لے کر لکھتے رہتے ہیں انہی کا کہنا ہے بیروزگاری کی در ہے سنکچت سات پرتیشت بتاتے ہیں لیکن دراصل واسطویق میں یہ نو پرتیشت سے بھی زیادہ ہے جو کی اتی گمبیر ہے پانچ پرتیشت سے ہی زیادہ ہو جانے پہ بیروزگاری کی در اگر زیادہ ہو جائے تو اسے ہی گمبیر مانا جاتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت میں بیروزگاری کی اس وقت کیا استhtitی ہے اسی لئے کوشش ہو رہی ہے کہ مہاراست بیہار کے نام سے بھاون کہا جا رہا کہ آپ میں کوالیٹی نہیں ہے اس لئے آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے لیکن مہیش بیاس نے یہ بھی صاف کر دیا کہ کوالیٹی ہو تو اچھی بات ہے مگر گارنٹی نہیں ہے کہ نوکری ملے گی کیونکہ کمپنی کاروبار جب تک یہ سب نہیں بڑھے گا آپ کی کوالیٹی کا بھی کوئی خریدار نہیں ہوگا تو یہ اس وقت بیروزگاری کی ستھیتی ہے کتنی بھیانک ہے کہ اس وقت دیش میں نو پرتیشت سے بھی زیادہ بیروزگاری کی در ہے مہیش ویاس کے نصار بریک کے بعد ہم کسانوں کی بات کریں گے کانگریس سرکاروں کے لون مافی کی ہوڑ چل پڑی ہے اسم سرکار نے 25% لون ماف کرنے کا اعلان کیا ہے اسی کے ساتھ ایک بہت پرانی بحث ستح پر آگئی ہے کہ لون مافی پورا سمدھان نہیں ہے یہ بات آج سے تو نہیں بیس سال سے کہی جا رہی ہے تو جو بھی پورا سمدھان ہے اس پر کام کیوں نہیں ہوا کس نے رکھا تھا اور اس کا نتیجہ کیوں نہیں آیا پھر شاید عام کسان انگریزی کے اخبار نہیں پڑھتے ورنہ انہیں پتا چل جاتا کی اصلیت کیا ہے انڈی ٹی وی کے دونوں چینلوں انڈی ٹی وی انڈیا اور انڈی ٹی وی ٹونٹی فور سیون کے سمواداتاؤں نے دن بھر کسانوں کے ساتھ الگ الگ جگہوں پر بٹائے ہیں ان سے باتیں کی ہیں ان کی سمسیاؤں کو چینل پر دکھایا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کی اس محنت کو دیکھیں اور سنیں کہ کسان کیا کہنا چاہتے ہیں کسانوں کی یو پی میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہے کیا قرض معافی ہے یا کچھ اور بھی چیزیں ہیں کرجا معافی عام کسان کو کرجا یہ پورت ہے اس کا حل نہیں ہے پھوری طرف تھوڑا راہت جرور ہے ہم کو پرتیک کسان کو اچھے بیج دینا ہے نئی ٹیکنالوجی بتانا ہے ہم کو اچھے بیجنے ملے ہیں اچھے بیج کے ساتھ ہم کو کرسی ینتر ہونے چاہیے اچھے اچھے دھان ہے گیہوں ہے یا سرسو ہے یا علو ہے یا تو اس کے لئے بجار ہم کو اس سے بہتر اپلت کرانے کی ضرورت ہے ہاں یہ بات ضرور ہماری سرکار کو دھیان دینے ضرورت ہے یاد ہم کوئی امسپی تین کریں تو یہ سنسچت ہے کہ یاد ہم ساڑھے سترہ سو روپیہ کنٹل پر دھان یاد ہم حیتیں کیا ہے تو ہم کو خریدنا ہے کسانوں کی سمسیاں ادھر سب سے بری جو سمسیاں ہے وہ پانی کی سمسیاں اپنے ورڈ کے لئے پانی سوٹے لیکن ورڈ کے بعد چناؤ کے بعد کچھ نہیں کرتے ہمارا نقصن سائر سترہ جرپیہ کا نقصن آتا ہے کوئی ہمارے نے پر دیوار کر کے لاتے نہیں ملتا ہی نہیں کچھ ہے پانی میں سک جاتا ہے کئی کسانوں کے مند میں بہت سارے سوال ہیں کیونکہ اس پورے یوجنا کا بلوپرنٹ ابھی تک آیا نہیں ہے جس کسان نے بلکل ہمیں ساسے نہیں بھر کے آرہا ہے اس کا ماپ ہو رہا ہے جو ریگولر چل رہا ہے اس کا مدلہ ہے کہ ماپ نہیں ہو رہا پلٹی تو برابر کر رہا ہے پچھلی بار سوسائٹی بھی جو ماپ ہوئی جو پرانے ڈیفالٹر تھے ساپ 5-5-6-7 سال سے انہوں کو ماپ کیا بینک کا بھی یہ سی بول رہا ہے جو پرانے ڈیفالٹر ہیں ان کو ہوگا کھیتی کیا ہے منافع کا سودا نہیں رہ گیا اس میں تو کام منافع ہے منافع تو وہ ہے کہ ہم کساند ہوگے جو گورنمنٹ سے لون لیتے ہیں اگر اس میں کوئی فائد ہوگا تو کبھی نقصان ہو جاتا ہے تو مطلب کسان کا بھی کرس مک نہیں ہو پاتا ہے نہیں مڈا وہ نہیں ہوگا اگر اس کے پاس پیسے نہیں آگے تو کان سے دے گا اور اگر یہ لوٹ ماپ ہو گیا تو آپ دوسرا لون لگے ہاں دیکھیں گے مڈا تو یہ ریٹن ہو جائے گا دوبارہ چل جائے گا ماپ ہو جائے گا کی کھیتی میں آج کل تھوڑا آرام ہوا ہے کہ پہلے کے مقابلے مشکل ہوئی پہلے سے بہت خراب ہے پوزیسن کسان لوگ کا مول سمجھ سے کیا ہے آپ لوگ کا کسان لوگ کا مول سمجھ سے ہے کہ سمیہ پر پہلے نہار میں پانی نہیں مل پاتی ہے بیج خاج کے لئے ہم لوگ جاتے ہیں تو سمیہ پر نہیں مل پاتی آج کا بیج کا ریٹ ہے سر کہ پہلے ملتا تھا کچھ آج دوسر روپیہ سو روپیہ دوسری بات ہم لوگ کوئی بھی اگر مل بیچنا چاہتے ہیں پیدا پوجھ کر کر کے تو پیدا ہم لوگوں کا اوچیت مل پر نہیں بھیگتا ہے اگر بھیگ بھی گیا تو اس کا پیسہ بھی نہیں ملتا ہے کسان کے اوپ جاملے میں خرچہ ہے 50% تو اس کو اوہو نہ مل رہا ہے کوئی چیز ملنے ہی نہیں رہا ہے کسان کرے کھا نہر میں پانی آ رہا ہے یہ نہ بیجلی کی استیتی یہی ہے دینیہ استیتی ہے آپ کو سمرتن مل تو سرکار بہا رہا ہے سرکار بہانے سے نہیں نوالے بڑھ کسٹ جی کہاں جا رہا ہے ہم لوگ کو آدمی نہیں مل رہا ہے آرہائی سو پر آدھان ہویاں ہو رہا ہے آدھان تو خاد بیج تو مل رہا ہے خادوں بیج کہاں سر مل رہا ہے کسان بیچ رہا ہے پانی آرہ سو روپے یا لینے جا رہا ہے تو ہو رہا ہے سیدھتی بری ہو رہا ہے کہ تریکٹر کے جو تائی کسان کے چاہیے چار سو روپے یا بھیگا تو ہیہاں ہو رہا ہے سو روپے بھیگا بیجل کے بھاو بھرتے جا رہا ہے بیجل کے بھاو آکاسے دھر رہا ہے تو اگر آپ کی دو بڑی مانگیں رکھوں کرز مافی کے علاوہ تو آپ کیا چاہتے ہیں سرکار کیا کرے سرکار لائے ٹائن سے ملے آچھا دو پانی خاد بیلی سیدھام ملے فسل کا سیدھام ملے پھر کرز مافی کی ضرورت نہیں ہوگی ہاں آگے چل کے اس میں پھر آگے کرز مافی کی ضرورت نہیں پڑھا ہی جب سیدھام ریڈ ڈبل ملے گا فسل آجمی لگر لگایا گا اس کی بہنی پھر مل جائے گا مدر پردیش میں لون مافی کا اعلان مکہ منتری کملنات نے پہلے ہی دن کر دیا مگر انوراک دواری کی ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ کسان فیصلے کے اعلان کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ لون مافی کی شرطیں کیا ہیں ان کی نیام آوالیاں کیا ہیں اور کیا ان کا لون صحیح طریقے سے جیسا کی وعدہ کیا گیا تھا ماف کیا جا رہا ہے پیتالیس سال کے سنجائی عادف تھونا خرد میں رہتے ہیں چار اکڑ کھیتی ہے جس سے چھے لوگوں کا پریوار پلتا ہے فلحال گہوں لگایا ہے باقی بچے حصے میں بینگن سرکاری بینک سے ایک لاکھ نبے ہزار روپے کا کرز ہے سہکاری بینک ملا کر کل ڈھائی لاکھ کا کرز ہے سرکار نے کرز مافی کا اعلان کیا لیکن سنجائی خوش نہیں ہے یہ کرز سر جی اب ہم نے بھی لیا تھا نا جے تو اس کو کیا ہے کہ ہر چھے مہینے بھی اس کو پلٹی کرنا پڑتا ہے تو اپن کیا ہے کہ مہینہ بھر بھی لیٹ ہو جاتے ہیں تو بینک والے میسیج بھیجتے ہیں کہ آپ اس کو کرو میسیج کے بھی پیسے لگتے ہیں میسیج کے بھی پیسے لگتے ہیں تو اس در کے مارے کیا ہے ہر چیز کی ان کے دعواء کے وجہ کیا اپن کئی سے اٹھا پٹا کر کہ ایک دن کے لیے پیسہ جمع کرنا پڑتا ہے اور جامع کرنے کے بعد دوسر دن پھر پیسہ نکال لیتے ہیں وہ ایک دن کا پیسہ جو لیتے ہو تو آپ ساہوکار سے لیتے ہو ساہوکار سے لینا پڑتا ہے اب وہ سر اس کی کیا ہے کہ کسی کا اپنے نام بتا جو بھی لے لے موٹا موٹی موٹا موٹی ایسا ہے دو ایار بھی لے لے تین ایار بھی لے لے جمعنیہ طالعب کے راجور آٹھوڑ نے چار ایکڑ میں گہوں لگایا ستر اسی ہزار روپے کے لگ بھک خرچ آیا فصل بیچ کر اتنا ہی پیسہ ملتا ہے پانی نہیں ہے سچائی کے لیے کونہ کھوڑنے کے لیے کرز لیا تھا لگ بھک تین لاکہ کرز ہے خوش ہے کہ دو لاکھ ماف ہو جائے گا پھل حال ڈیفالٹر ہے بھارے نہیں پانے فصل نہیں ہے اب اس بات کی خوشی ہے کہ سرکار دو لاکھ تک اگر دو لاکھ کما ہویا گا تو کچھ تو کم ہویا ایک کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ نہیں رکھتے آج کی ڈیٹ تک کر دیتے تو کم سے کم کیونکہ ہم نے تو پلٹ دیا اپریل مئی میں تو ہمالے جیرو ہو گیا مطلب یہ تو بہت خوشی کی بات یہ گا رہ بھی مل جائے گا ہمیں تو ہمارا کم سے کم دو کا بہت تحلقہ ہوگا مدر پردیش کے مقیمندری کمالناتھ نے پت سنبھالتے ہی جو پہلی فائل پر دستخط کیے وہ کسانوں کی کرز مافی تھی جس کا اعلان راہل گاندھی نے مندسور میں کیا تھا راج میں کسانوں پر کل 99,393 کروڑ روپے کا کرز ہے جس میں 75,823 کروڑ روپے کرز کھیتی سے جڑا ہے راج میں 21 سرکاری بینک ہیں جنہوں نے کسانوں کو 33,446 کروڑ روپے کا کرز دیا ہے وہیں 38 زلہ سہکاری بینکوں نے 29,371 کروڑ روپے کا کرز کشیتریہ گرامیڈ بینکوں کا کسانوں پر کرز 6,910 کروڑ روپے کا ہے کھیتی کے لیے لیا گیا 8,908 کروڑ بٹا کھاتا یعنی NPA ہے ایک انومان کے مطابق راج میں لگ بھگ 20,50,000 کسان سہکاروں کے کرز دار ہے سرکار کرز مافی کے لیے ایک آن لائن پورٹل بنائے گی جس میں پنجی کرن کرانا ضروری ہوگا اس کے لیے آدھار کارٹ بھی انیوار ہوگا تاکہ کئی کھاتوں کو چھاٹا جا سکے جو کرز مافی ایک ہی کھاتے سے ہوگی سرکاری کرمچاری انکم ٹاکس اور 15,000 کی پنچن پانے والے کسانوں کو بھی اس سکیم سے دور رکھنے کی یوجنہ ہے کرز مافی کی میاد ایک اپریل 2007 سے 31 مارچ 2018 تک لیا گیا کرز رکھی گئی ہے اس کے بعد کی تاریخ سے کرز مافی نہیں ملے گی بس اسی سے کسان ناراض ہیں کھیت سے لے کر منڈی تک یہی چرچہ ہے سیہور زلے کے بعد ہم ویدشا کے مڑوائی پہنچے گاؤں پوسا باسمتی اور اپنے شربتی گہوں سے سمردھ ہے لیکن یہاں بھی لوگ مانتے ہیں کہ کرز مافی سے زیادہ بڑے مسئلے ان کے سامنے ہیں سرکار پیسے جھٹانے بانڈ بیچنے اور آندھر پردیش کی طرز پر سرکاری بینکوں کو تین سے پانچ سال میں بیاج سہید پیسے لوٹانے کے بارے میں سوچ رہی ہے مدر پردیش شرکار پر لگ بھگ ایک لاکھ ستاسی ہزار کروڑ روپے کا کرز ہے ایسے میں سرکار اعلان سے واہ واہی تو لوٹ رہی ہے لیکن کریانون میں ذرا سی بھی ڈھلائی ہوئی تو کسان ناراض ہوگا اور پہلے سے ہی پٹری سے اتری ارتفیوستہ کہیں گڑھے میں نہ گر جائے بی جے پی نے کانگریس کی کرز مافی کی میاد پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ سرکار نے اس سے پہلے تاریخ کا اعلان نہیں کیا تھا کہ صرف اکتیس مارچ دوہزر اٹھارے تک ہی کسانوں کی کرز مافی کی جائے گی کچھ کسانوں کو بھی اس پر اعتراض ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہر سال وہ لگ بھگ اکتیس مارچ تک اپنے رنگ کی ادائیگی کر دیتے ہیں تاکہ ایک مارچ سے نیا رنگ لے سکیں سیہور سے دھرمیندر یادب اور کیامرے پسند رزوان خان کے ساتھ انراغ دواری کی ریپورٹ انڈی ٹی وی انڈیا موسیقی